بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیسی نیوز اور میں ہوں عطیق خالد دھانیات سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نے منی بجٹ کی قومی اسمبلی سے منظوری کو متنازع قرار دے دیا شاہد حق نباسی کہتے ہیں کہ حکومت نے ٹیلی فون کال سے عددی برطری حاصل کی سنان سرنے میں بلکی منظوری میں قائد کے خلاف ورزی پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہد حق نباسی نے کہا کہ قانون سازی اجلت میں ہوئی حکومت بتائیں کس بات کی جلدی تھی حکومت کو ٹیلی فون کالز پر اکثریت ملی سابق وزر خزانہ مفتاہ اسماعیل بولے کہ آئی ایم ایف نے خسارے میں کمی کی تجویز دی حکومت خسارہ کم کرنے کے لیے اپنے خرچے کم کرتی لیکن حکومت نے عوام پر اربو روپے کے ٹیکس آئیت کر دی سابق وزر منصور بندی اصدر احسن اقبال نے کہا کہ وزر خزانہ چھے ماہ پہلے جنت کی تصویر دکھا رہے تھے اب منی بجٹ لاکر عوام کے خون کا آخری خطرہ بھی نچوڑ دیا سابق وزر تجارت خرم دستگیر نے کہا کہ عمران خان نے یہ بل پاس کروا کے اپنی خودکشی کے پروانے پر دستہت کر دی ہیں وزر داہلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ وہ تاریخی جملہ بولنا چاہتے ہیں کہ چاروں شریف پاکستان کی سیاست سے مائنس ہیں اپوزیشن آئی ایم اف جائے تو حلال عمران خان جائے تو حرام اسلامباد میں پریس کانفرنس کتے ہوئی شیخ رشید نے کہا کہ یہ لوگ 23 بار آئی ایم اف جا چکے ہیں آئی ایم اف کی شرائط سخت تھی مگر جانا پڑا کیونکہ حالات ٹھیک ہوں گے وزر داہلہ نے الزام آئیت کیا کہ شہواز شریف اپنے بھائی نواز شریف سے زیادہ کرپ تھے ہیں شیخ رشید نے کہا کہ تاریخی جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ چاروں شریف پاکستان کے سیاست سے مائنس ہیں نواز شریف آنا چاہتے ہیں تو آئیں نہیں آنا چاہتے ہیں تو نہ آئیں یہ چاہتے ہیں جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہیں وہ ان کے سر پر ہوں کہا یاد رکھنا وہ ہاتھ ان کی گردن پر تو آ سکتا ہے لیکن ان کے سر پر نہیں ناظرین وفاقی وزر اطلاع فواد چہدری اور پاکستان مسلم لیگ نون کی تردیمان مریم اور انگزیب نے ایک دوسرے پر تنقید کے لیے شیروں کا سہارہ لے لیا ہے وفاقی وزر اطلاع فواد چہدری نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی ناکامی پر شاعرانہ تبطرہ کرتے ہوئے شاکر شجاہ آبادی کا شیر اور منی بجٹ کے دوران لیگ ہی اپوزیشن ارکان کی تصویر شیر کر دے لکھا تو شاکر آپ سینائے ساڑھے چہرے پر حالات نہ پوچھ فواد چہدری نے مزید یہ بھی کہا کہ نون لیگ اور زرداری گروپ کا دوہزر تیس کا انتحاب آخری انتحاب ہوگا جس کے جواب میں مریم اور انگزیب نے بھی شاعرانہ انداز میں تفسر کرتے ہوئے راحت اندوزی کے شیر میں جواب میں کہا کہ جھوٹو نے جھوٹو سے کہا سچ بولو سرکاری اعلان ہوا سچ بولو گھر کے اندر جھوٹو کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو مریم اور انگزیب میں مزید کہا کہ عوام معاشی تباہی بے روزگاری اور مہنگائی برپا کرنے والے چہرے پہچان چکے ہیں ناظرین آئل ان گیس رگولیٹری اتھارٹی نے پٹرولی مسنوحہ کی قیمتوں میں پانچ سے چھ روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز پیش کر دی ہے ذراعہ کے مطابق پٹرولی مسنوحہ کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پٹرولیم دویین کو ارسال کر دی گئی ہے جس میں پٹرول کی قیمت میں پانچ روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں چار روپے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی گئی ہے اسی طرح مٹی کا تیل چھ روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز بھی سمری میں شامل ہیں قیمتوں میں اضافے سے مطالق حتمی فیصلہ وزریادم عمران خان کرنے کی اور وزارات خزانہ آج نئی قیمتوں کا اعلان کرے گی ای بی سی نیوز سے فی لوقت اتنی مزید تفصیلات کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سیٹ ای بی سی نیوز ڈاٹ کم ڈاٹ پی کے